بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کے سامنے حضور سیدنا غوثی آزم پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرمانے علی شان بیان کروں گا سیدنا غوثی آزم فرماتے ہیں جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو اس کو چاہیے کہ نفس کو سکوت اور حسنِ عدب کی لگام دے اور نفس کو تقویٰ کی زیرہ پہنائے کہ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے حضور غوثی آزم فرماتے ہیں جس کو خلوت میں تقویٰ حاصل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا خوف لازم کر اللہ کے سیوا کسی سے نہ ڈر اور نہ ہی اس کے سیوا کسی سے امید رکھ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ اور اس کے سیوا کسی پر بھروسہ نہ کر جو مانگنا ہو اسی سے مانگ اس کے سیوا کسی کی مدد پر تقیہ نہ کر اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے توحید کو مضبوط پکڑ توحید کو لازم پکڑ حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی میرا قدم تمام اولیاء کی کردن پر ہے حضور سیدنا غوثی آزم فرماتے ہیں کول بے عمل اور عمل بے اخلاص دونوں ہی ناقابل قبول ہے سیدنا غوثی آزم فرماتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے لیے موت ایسی ہے کہ جس طرح پیاسے آدمی کا تھنڈا پانی پینا حضور غوثی آزم فرماتے ہیں اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ورنہ فضول مشکت ہے آپ فرماتے ہیں جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمال مت کرو سیدنا غوثی آزم فرماتے ہیں توبہ کی اصل معنی یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی عزت کی جائے تمام خیر دو باتوں میں بیان کی جا سکتی ہے اللہ کے احکامات کی عزت اور مخلوق پر شفقت اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کی عزت نہیں کرتا اور مخلوق پر شفقت نہیں کرتا تو وہ اللہ سے دور ہے سیدنا غوثی آزم فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے اور نامراد وہ ہے جس کو اللہ کی مدد نصیب نہ ہو حضور غوثی آزم فرماتے ہیں وہ کیا ہی بدنصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے جانداروں پر رحم کی عادت پیدا نہیں کی آپ فرماتے ہیں جسے کوئی عزا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں حضور غوثی آزم فرماتے ہیں شکستہ قبروں پر غور کر کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے سیدنا غوثی آزم فرماتے ہیں تنہا شخص محفوظ ہے ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے سیدنا غوثی آزم فرماتے ہیں مخلوقات اور غیر اللہ سے صرف وہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کا یقین و ایمان ضعیف ہے اور جن پر صبر و توقل نابود ہے دوستو یہ تھے حضور سیدنا غوثی آزم میرا پیرا نبیر شیخ عبدالقادر جلانی شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے کچھ فرمانِ عالی شان جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ